بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امیت ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش بہاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکھتر تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے امیت جاگ دے اس طرح کے ساتھ آج کے ولوکہ کرتے ہیں آغاز اور ولوک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب کو ہم سب کی طرف سے عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوشیاں آپ کی زندگی میں لاکھوں بار لائے اور آپ کی زندگی میں خوشیاں کی خوشیاں بھر دیں تو آج کا ولوک کچھ اس طرح ہوگا کہ ابھی بالکل صبح صبح کا ٹائم ہے تو جو آج ہمارے گھر میں عید کی دن کی روٹین ہو بھی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صبح صبح کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب نماز پڑھنے جائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے اس کے بعد کیا روٹین ہوگی مطلب آج کے دن کی جو بھی روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیے بلوک شروع کرتے ہیں سجی عید والے دن صبح صبح جو گھروں میں چیز پکتی ہے وہ میٹھی چیز پکتی ہے تو ہمارے گھر میں بھی میٹھی چیز ہی پکے گی اس پہ ہم ختم پڑتے ہیں اور اس کے بعد کھا لیتے ہیں مطلب اسی چیز کا ناشتہ کر لیتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد تیاری بغیرہ ہوتی ہے یہ ساری جو ہے روٹین ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ بیگم صاحبہ وہ میٹھی چیز کون سی پکاتی ہے گھر میں اور کافی سارے کام ہیں جو بیگم صاحبہ نے کرنے ہے میرے نماز پڑھنے کے لیے جانے کے بعد تو ابھی میں لکڑی چھوٹی سائز کی کر لیتا ہوں جو انہوں نے چولے میں استعمال کرنے ہیں جو صبح صبح عید والے دین گھروں میں میٹھی چیز پکتی ہے آج ہمارے گھر میں وہ بن رہی ہے شیر خورمہ اور شیر خورمہ کی جب یہ ڈیش تیار ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ختم ختم پڑھنے کے بعد اسی شیر خورمہ کے ساتھ ہم ناشتہ کر لیں گے تیاری وغیرہ کریں گے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے نماز پڑھنے اپنے گھو کی جو مسجد ہے اچھا جی شیر خورمہ تیار ہو چکا ہے وضو کرتے ہیں اور ختم پڑھتے ہیں اس کے بعد اسی شیر خورمے سے ناشتہ کر لیتے ہیں جو مسجد ہے ہم ناشتہ کر لیتے ہیں ہم ناشتہ کر لیتے ہیں ہم ناشتہ کر لیتے ہیں ختم ہم نے پڑھ لیا ہے اور اب اسی کے ساتھ ناشتہ کر لیتے ہیں اور ناشتے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کیا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ شیئر کریں ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے اور دھونے کا تو ٹائم نہیں ہے اس کو صرف جھاڑ لیتے ہیں جو گردو گپار جمع ہوا اس پر جھاڑ لیتے ہیں بس کہ جب آپ نے پڑھا جیے؟ اس نے اس طرح نلوڈانی ہویا ہے میں اسمانی بانے باس ٹھیک جمیدہ بھی لگ گیا اور میں آگے کریں اچھا جی تیاری کر لی ہے اور اب جاتے ہیں نماز عید ادا کرنے تو بھائی جان مناور بھائی اسلم وہ بھی اکٹھے ہی جاتے ہوتے ہیں ہم تینوں بھائی اور ساتھ میں جو کاکے ہیں وہ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھائیں دیکھیں جی میرے چننے مننے بھتیجے اے مٹکو یہ میرا چھوٹا بھتیجہ ہے ماشاءاللہ یہ درمیان والا اور یہ بڑا ماشاءاللہ تیار ہو گئے چلیے پھر نماز پڑھیں جا رہے کیا پپا نے کپڑے پا لے جا میرا پتر شاباش شہزادے شہزادے تو میرے نال جانے کا پپا نال میرے نال میرے نال نہیں جانے میرے نال کینے جانے شہر نال ہی تو جانے تو جانے چال ٹھیک اید کی نماز پڑھ کے آگے ہیں اور اید کے ساتھ ساتھ آج اید کا مزہ ڈبل ہو گیا ماشاءاللہ وہ اس طرح کے میں گیا تھا بھائی بنور کے پاس گھر میں اور بیگم صاحبہ تو وہاں پہ ہم ملے امہ جی سے بھی اور آپی جان سے بھی تو بڑے اچھے طریقے سے اللہ کا شکر ہے کہ ملاقات ہوئی تو کافی دیر ہم بیٹھے رہے ہیں تو اید کی نماز پڑھ کے واپس آگئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یارہ باج کر 38 منٹ ہو چکے ہیں بھائی اسلام کے گھر بھی ہم ہو آئے ہیں بھائی جان منور کے گھر بھی ہم ہو آئے ہیں اور وہاں پہ امہ جی اور باجی سے بھی ملاقات ہوئی تو کافی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے ہیں ابھی ہم نکلیں گے چوکازم کے لیے اور وہاں پہ عید ملیں گے بھائی نسول اللہ کے لوگوں سے کچھ دیر بیٹھیں گے اور اس کے بعد ہم چاہیں گے بھائی آز بھائی لوگوں کے پاس تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ شام کو واپس آنا ہوا تو ٹھیک ہے ادروائز ہم صبح صبح واپس نکلائیں گے کیونکہ آج رات کو اگر گاڑیاں چلیں تو اباجی نے وہاں سے نکل آنا ہے تو اگر گاڑیاں نہ چلیں تو پھر کل شام کو وہاں سے بیٹھیں گے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہوتا ہے یہ تو شام کو ہی پتا چلے گا اباجی کا کیا شیڈول بنتا ہے کیا پروگرام بنتا ہے فیلحال ہم نکل رہے ہیں بھائی نسول اللہ لوگوں کے پاس جانے کے لیے تو ادھر جاتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بیگم صاحبہ بھی تیار ہو چکی تھی پہلے ہی تو اب ایک ایک سوٹ نکال لیا ہے جو کل آتے ہوئے ہم پہنیں گے تو ابھی بس نکلتے ہیں ہاں جی ہوگی تیاری جی ہو اکتم ہوگی شلو پھر ہم تیار ہو چکے ہیں اور ابھی نکلنے والے ہیں بھائی نسول اللہ کے گھر کی طرف پھر ہم جائیں گے بھائی فیاز لوگوں کے پاس تو ابھی نکلتے ہیں بھائی نسول اللہ کے گھر پہنچ چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بھائی جان اور بچے گئے ہوئے ہیں بازار آتے ہیں تو پھر ان سے گپ شپ لگاتے ہیں کی مبارک بات بھی دیتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھیں گے اس کے بعد موسم کیونکہ بہت تیز گرمی ہے آج تو ہم نکل جائیں گے فیاز بھائی لوگوں کے پاس بچے بازار سے واپس آگئے ہیں اور دیکھیں کتنے خوش ہیں ماشاءاللہ مار بڑے پیسے آئیتے کٹھے کیتی ہیں ہن مار نے تو پیسے کھا لینے ہیں لیکن یہ جو ادن بٹیا ہے نا میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں وہ آپ مٹی کا غلہ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو بھی کوئی پیسے دینا یہ اس غلے میں ڈال لیتی ہے ادن ہے آج پوتے یہ دے آج نا غلج پاوی آج چیزیاں کھایا جے میں پپن صبح دیتے دینا غلج پاوی واہ ادن بہت سمائیدار بیٹی ہے بہت ہی سمائیدار بچی ہے اور امار امار پپا کیسے گے توڑا پپا پا اچھا اچھا توڑے بھی چکینے نانیگار جانے ادن تے مہکے جیڑے پیسے کٹھے کار کی لیا یہ نا سارے غلے آل کرے دی ہم آئے ہیں بھائی جان لوگوں کو عید ملنے اور یہ جو ننے منے ہیں ان سے ملنے اور ابھی یہ اسرار کر رہے ہیں کہ دوپہر یہاں پہ گزاریں لیکن ہم نے چلے جانا ہے آگے فیاس بھائی لوگوں کے پاس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شام کو ہمیں واپس آنا پڑے ورنہ کل صبح صبح ہم نے واپس آنا ہے کیونکہ ابا جی نے آنا ہے تو اس لیے ان کے پروگرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جو بھی کرنا ہے شام کو آنا پڑے گا یا صبح آنا پڑے گا یہ تو وہاں چل کے پتا چلے گا میں آن کھا جائے وھی ہیچے ہیچے مسائے دے گا شکریہ لگوں اللہ کہ جڑھا باہینو آجی باہین پہہی تو ہندو چھوٹی میں ملی آجی تو ساڈیٹا نے ڈیوٹی دیٹس آنے میری جہگہ تجرہوں نے ہوتے باندھا ڈیوٹی کرنے کے میں کرنی میں اسے دیٹس کو جہلی ہوگی واہ جی واہ زبردست ہو گیا این چار دائیoten ہم نے ایت پاپتی گزار اوہی نا حیرانگی آلی گالب کالوی پھر بچے کہتے ہیں کہ کوئی کمار بران نہیں زیادہ جائے یا ایڈی میلنی ایسی کنے جا ساکتے ہیں پاپا پاپا نہیں پھر ڈیوٹی تھی ہوئی تھی بڑا مشکل ہو جائے دیلتے کرتا ہے اپی چلی جا بچ ایڈی چاٹ نہیں کرنا یہ بہت زیادہ تھی تو رستے میں ہم نے لی ہیں کھلپیاں یہ دیکھ سکتے ہیں رستے سے یہ ہم نے ملتانی کھلپیاں لی تھی بیگم صاحبہ بھی کھا رہی ہیں چار ہم نے لی تھی دو میری اور دو بیگم صاحبہ کی تو اتنی گرمی میں یہ سمجھ لے کہ بہت بڑی نعمت ہے سڑک کنارے چھاؤں تلے کھڑے ہو کے رستے میں کھلپیاں کھائیں جو رستے میں ہم نے کھلپیاں کھائیں تھی آتے آتے ان کا اثر وہیں پہ ختم ہو گیا تھا جہاں پہ ہم نے کھائیں تھی تو ابھی گھر پہنچ چکے ہیں فیاز بھائی کے بس ایک تھوڑا سا ان کے گھر سے دور ایک درخت ہے چند قدم کے فاصلے پر ادھر چھاؤں میں کھڑے ہیں تھوڑا سا سانس لینے کے لیے لیکن کتے نے ہمیں دیکھ لیا ہے ابھی چلتے ہیں گھر اور جو بھی سین ہیں شام تک وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیاز بھائی کے گھر پہنچ چکے ہیں اور تھوڑی دیر آرام کیا ہے ابھی تقریباً پونے تین کا ٹائم ہو چکا ہے تو تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں اس کے بعد نماز زہر ادا کرتے ہیں باقی کے سین پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیاز بھائی یوٹوپر فیاز ہے؟ ہاں بھی کنے کینٹ ہواستے کپڑے پائے سے نہیں نماز میں؟ چار تو پانچے کینٹ ہواستے جدہ تسین ہی آیسی میں آگے آگے ہاں بھی ہاں بھی اے بھی اے بھائی ایتنی کنجوسی مہی دوارہ نہیں پھارے مہی دوارہ نہیں پھارے مہی دوارہ یہ ساونا تو کپڑے سے سارے خراب ہوئے ہیں مہی دوارہ ہوں مہی دوارہ مہی زی اے بھائی تو آج ہم نے خوب انجوائے کیا اور گرمی بھی آج بہت شدید تھی بہت شدید گرمی تھی تو ابھی شام کا وقت تقریباً ہوا ہی چاہتا ہے اصل کے بعد کا ٹائم ہے تو اس ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ یہ ویلوگ چھے بجے آپ تک پہنچے گا ابھی اس ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں لیکن انڈ کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم سب کی طرف سے آپ کو عید کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اس طرح کی ہزاروں عیدیں آپ کی زندگی میں آئیں تو اس طرح کے ساتھ آپ کے ویلوگ کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے فریش ویلوگ میں تب تک کیلئے ہم سب کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں رب سونے دے والے رب راکہ اللہ حافظ